اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سٹیبل ڈیفیجن کے بارے میں پتا ہے اور آپ اس کو انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہوں گی کسی میں کوئی اینکونڈا انسٹال کرنے کو بول رہا ہے پائتوں کے ساتھ اس میں انوائرمنٹ بنانے کو بول رہا ہے اور وہ سب چیزیں آپ نے ٹرائی کی اور آپ سے پھر بھی انسٹال نہیں اور اسٹیبل ڈیفیجن ایشیوز آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بلکل سب سے آسان طریقہ جو ہے سٹیبل ڈیفیجن کو انسٹال کرنے کا وہ بتاؤں گا کوئی اینکونڈا انسٹال نہیں کرنا کچھ نہیں بہت سمپل طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کیسے آپ انسٹال کر سکتے ہیں سٹیبل ڈیفیجن کو تو اس ویڈیو کو سکپ کر کر کے بلکل مت دیکھنا کیونکہ میں بلکل ٹودہ پوائنٹ بات کرنے والا ہوں کچھ بھی دردر کی بات نہیں کروں گا صرف مین پوائنٹ بتاؤں گا کیسے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا اند تک سب سے پہلی موشن اپونٹر چیز یہ کہ جو میں طریقہ بتانے والا انسٹال کرنے کا وہ اپلیکیبل رہے گا وینڈوز کے لیے اور انویڈیا یوزرز کے لیے تو اگر آپ کے بس میک ہے تو سوری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل نہیں ہوگی اگر آپ کے اس وینڈوز ہے لیکن اے ایم ڈی کارڈ ہے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بہت اے ایم ڈی کے لیے بھی کچھ اس میں ایشو گر آ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اے ایم ڈی کی انسٹالیشن الگ سے کیسے ہوتے ہیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایس وینڈوز ہے اور انویڈیا کارڈ ہے جس کے اندر اٹ لیسٹ 4 جی بھی وی ریم ہو بیسے تو 2 جی بھی وی ریم میں بھی انسٹال یہ ہو جاتا ہے بہت 4 جی بھی ریکمنٹی ڈی میریم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس پہ کچھ کام اس پہ کر پائیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ایکچول انسٹالیشن سب سے پہلے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی وی ریم 4 جی بھی ہے یا نہیں اس کے لیے آپ سمپلی اپنے کی بورڈ کے پر وینڈوز پلس آر بٹن دبائیں رن کمانڈ آپ کی آ جائے گی اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے دی ایکس ڈی ای 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 جی اور انٹر کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا دی ایکسٹ ٹول کھل جائے گا یہاں پر آپ کو دسپلی ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ جیسی کلک کریں گے آپ پر آپ کے گرافیک کارڈ کی انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ کے ملٹی پر لگے ہوئے ہیں اس تو دسپلی ون ڈی سپلی ٹو اس طرح سے ہوگا تو اب آپ کو دیکھنا ہے اپنا گرافیک کارڈ جیسے میرا ہے یہاں پر دکھرا آپ کو آئی ٹے ٹی ٹوزیر روز اور یہاں پر ایک میمری لکھی ہوئی ہے ڈسپلی میمری ویرام اس کے بریکن میں لکھا ہے یہ ہم کو چیک کرنا ہے اوپر ٹوٹل میمری شیڈ میمری سب کو جھوڑ دیجئے ڈسپلی میمری جو لکھا ہے یہاں پر ویرام یہاں پر آپ دیکھیں ڈسپلی میمری 8002 ایم بی یعنی آٹھ ہزار ایم بی ہے یعنی آٹھ جی بی ہے یہاں پر تو ایڈ جی بی میری ویرام ہے تو اس میں یہ صحیح سے چل جائے گا اگر آپ کی 4GB بھی ہے تو بھی صحیح سے چل جائے گا 2GB ہے تو انسٹال ہو جائے گا بہت 2GB بہت کم ہے کم سے کم 4GB ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو رن کر سکے پراپرلی یہاں سے آپ نے چیک کر لیا اب آتے ہیں انسٹالیشن سٹیپ کے اوپر آپ کو اس کو انسٹال کرنے کے لئے پائیتھون چاہیے گٹ چاہیے یہ دو چیزیں آپ کو پہلے انسٹال کرنی ہے اس کے بعد آپ کو آپ کو اپنے کمپیوٹر میں کوپی کریں گے اب میں چھوٹی سی بات آپ کو پہلے بتا دوں کئے لوگ کو یہ کنفیوجن ہے کہ یہ سوفٹویر ہے کوئی سٹیبل ڈیفیوجن جو آپ کو سوفٹویر داؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے یا کوئی ایپ ہے جس پہ آپ کلک کریں انسٹال کرنے کے بعد میں اور وہ آپ کے سوفٹویر جو ہے وینڈوز کے اندر اوپن ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے اس کا سمپل فنڈا یہ ہے کہ آپ پائیتون انسٹال کریں گے گٹ انسٹال کریں گے اور گٹ کے اوپر ایک کوڈ ہے اوٹومیٹک 1111 ریپوزیٹری کا جو آپ اپنے کمپیوٹر میں کوپی کریں گے اور اس کو جب آپ رن کریں گے تو آپ کو ایک لنک دے گا وہ ٹھیک ہے لوکل لنک دے گا اس لنک کو آپ اپنے براوزر میں پیسٹ کریں گے چاہے کروم ہو چاہے آپ کا فائر فوکس ہو کسی براوزر میں آپ پیسٹ کریں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے براوزر کے اندر ہی وہ آپ کا جو ہے یو آئی کھل جائے گا سٹیبل دیفیجن کا اور آپ براوزر کے اندر ہی کام کریں گے وہیں پر ٹیکس لکھیں گے آپ کی امیج جنریٹ ہوگی وہیں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ سمپل چیز یہ ہے کوئی ساوٹ ویر نہیں ہے کوئی اپ نہیں ہے یہ آپ کا چلنا ہی اس کے اوپر ہے اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب انسٹالیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز پائیتھون پائیتھون 3.10.6 آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے بعد جو نئے ورزن آئے ہیں وہ نہیں کرنا کیونکہ نئے ورزن کے ہاتھ میں آپ کو سٹیبل دیفیجن نہیں چلے گا اس کے کامپیٹی بیلٹی ایشوز ہیں تو اگر پائیتھانس آپ پائیتھون ڈریکٹلی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھ جائے گا 3.11.10 بہت سارے اور نیچے جائیں گے تو بہت سارے ورزن ہے تو ان سب کے چکر میں نہیں پڑنا میں آپ کو ڈریکٹلی یہ لنک دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو سیدھا سپے جانا ہے اس پیج پہ سب سے نیچے سکرول کرنا ہے آپ کو آپ کو اپشن ملے گی وینڈوز انسٹالر 64 بٹ کی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پر یہ انسٹال ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو میں نے پہلے بھی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے میرے پاس یہاں پر دونوں ڈاؤنلوڈڈ پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں پائیتھون کو انسٹال ڈبل کلک اس کو کرتے ہیں یہاں پر رن پر کلک کرتے ہیں اب انسٹال نو پر کلک کرنے سے پہلے ڈیفینیٹلی ہاں پر ایڈ پائیتھون 3.102 پاتھ اس کو کلک کر دینا اس کو چیک کر دینا اس کے بعد انسٹال نو پر کلک کرنا تو اگر میں بول رہا ہوں سکپ مد کرنا ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ میس ہو گیا تو آپ کو پھر کنفیجن ہو جائے گی کہاں پر میرے سے گلتی ہوئی ہے کیوں میرے والا انسٹالیشن پروپرلی ہوا نہیں ہے تو یہاں پر انسٹالیشن ہو چکی ہے ہماری کمپلیٹ اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں سیکنڈ پارٹ ہے گٹ کو انسٹال کریں گے ڈبل کلک اس کو کرتے ہیں یہاں پر بھی رن کرتے ہیں نیکسٹ 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 اور یہ آپشن جب آئے گی چوزنگ دیفولٹ ایڈیٹر اس کو آپ کلک کر کے یہاں پر اپنی مرضی کا کوئی بھی کر سکنے اگر آپ کو کلک کر سکنے اور اگر آپ ہارڈکور کلک نہیں ہیں میرے ترے تو آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے نوٹ پیڈ ایک نوٹ پیڈ پلس پلس کی آپشن بھی میں سمپلی ہاں پر اس نوٹ پیڈ اس گٹ پر دیفولٹ ایڈیٹر پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد صرف نیکسٹ نیکسٹ کلک کرنا ہے سب کچھ جو بھی ریکمنڈیٹ ہے وہ سب کر دینا ہے اور سب کچھ نیکسٹ نیکسٹ کرتے ہیں کچھ ٹینشن لینے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کا گٹ کی انسٹولیشن شروع ہو جائے گی تھوڑے دیر میں یہ انسٹال ہو جائے گا آپ کا گٹ انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو آپ گٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈریکٹ لی یہاں سے بھی کوپی کر سکتے ہیں دوسرا آپ اس کو کمائلین کے تھوڑ کلون بھی بنا سکتے ہیں تو دونوں طریقے چلتے ہیں میں دوسرا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں سمپل ہے آپ کو سمپلی پہلے جہاں پر انسٹال کرنا ہے اپنا سٹیبل دیفیجن وہ ایک فولڈر بنا لیجی جیسے میں یہاں پر ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں اس کا نام رکھ دیتا ہوں اے آئی آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں میں نے اے آئی اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ میں اس فولڈر کے اندر کوئی بھی مجھے سٹیبل دیفیجن یا اور کوئی اے آئی ریلیٹڈ کوڈ اگر مجھے اس کے اندر ڈالنا ہو تو میں اس میں رکھ لوں گا میرا سب سوٹیڈ رہے گا تو نیمیگ کے ساب سے اے آئی ٹھیک لگا آپ کو جو پسند ہو آپ کو رہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جانے اوپر جو پاتھ بنا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے سمپلی ڈریکٹلی کلک کر کے آپ کو لکھنا ہے یہاں پر cmd اور انٹر کر دینا ڈریکٹلی آپ کی کمانڈ لائنی یہاں پر کھول جائے گی تو اس پارٹ پر موشلی کئی لوگ انہ کونڈا وغیرہ انسلل کرنے بھولتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو کچھ بھی کرنے ہی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹلی آپ اس کو اوپن کر لیجے یہاں پر یہاں پر اس طرح کھل گئی اور یہاں پر آپ کو پاتھ دکھا رہا ہے یہ آپ کی ڈرائیو کا تو میری آئی ڈرائیو ہے جس کے اندر اے آئی فولڈر ہے اس کے اندر ہمیں یہاں پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو اپنے کچھ اور آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکل یہاں پر یہاں پر لائن پیش ہو جاتی ہے تو کنٹرول V بھی پریس کر سکتے رائٹ کلک کرنے سے بھی جو ہے یہ آگیا اور اس کے دن آپ کو سمپلی انٹر کرنا ہے اب یہاں پر لکھائے گا کلونی انتو ستیبل دیفیجن وی بیوی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کس تیبل جو ہے آپ کی لوکل فولڈر بن جائے گی تو یہاں پر میں نے کیا اس کو تو یہ لوکل فولڈر میں ساری فائلیں آگئی ہیں تو AI کے اندر آٹومیٹکل لی سٹیبل ڈیفیجن کا فولڈر بن گیا اس کے اندر یہ سب کچھ آگیا ہے اور یہاں پر ہم کو انتظار کرنا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا 100% done great اس کو یہاں سے cross کر سکتے آپ اس کے بعد اس کو کھولتے ہیں تو آٹومیٹک 1111 جو web ui ہے وہ تو ہمارا یہاں پر clone ہو گیا لیکن ہمیں ایکچول کام کرنے کے لی موڈل چاہیے جس موڈل میں سے سٹیبل ڈیفیجن ڈیٹا لے سکے اور جو بھی ٹائپ جو آپ نے اس کے اندر ڈالی مان لیجئے آپ ایپل بنانا ایسے بہت سارے فروٹ کی بہت ساری ایمیج کمپیوٹر کے جاتے ہیں اور ایک فروٹ موڈل اس سے بناتے ہیں اس کو ٹرین کر کے اس موڈل کے اندر سر طرح کی سیب کی ایگل کی فوٹو ہوں گی جب آپ ٹائپ کریں گے پھر ای نیڈ فوٹو آف ایپل ان یلو کلر تو وہ آپ دکھا دے گا تو وہ ساری انفرمیشن اس ٹرین ڈیٹا سے ملتی ہے موڈل بہت سارے ایمیج کچھ سٹیبل ڈیفیجن کے سٹیبل ایی کے دورہ بنائے خود کے موڈل ہیں اس کے خود کا ہے اوریجنل سٹیبل ڈیفیجن کا سٹیبل ڈی ای نیجو بنایا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ ستے ہیں یہ جو دیکھائے دیں گی اس کے اندر جسی ہم پر 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 سیف ٹینسر اور ایک سی کے پی ٹینسر دونوں ترے کی موڈل فائل ہوتی ہیں آلویز گو فور سی ٹینسر سی ٹینسر بیڈر فائل ہوتی اس میں وائرس وغیرہ نہیں آتا سی کے پی ٹینسر وائرس آنے خطرہ رہتا ہے اس لئے میں کہوں گا آپ کو سیف ٹینسر استعمال کرنی تو یہاں پر ایک ہے پر سیف ٹینسر ایک ہے پر ای 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 سیف ٹینسر تو آپ یہ چھوٹا ورژین ہے اس کو داؤلوڈ سکتے ہیں اگر چاہیے تو فول ورژین بھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا میں یہاں پر ای 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 داؤلوڈ کر دیتا ہوں ساتھ میں پر 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 موڈر داؤلوڈ لگا جاتے ہیں فائل ورژین پر جاتا ہوں میں یہاں پر اس کے اندر بہت ساری آپشن ہے وی 2.2 ckpt جیسا میں داؤلوڈ داؤلوڈ ہو گئے ان کو مجھے کپی کرنا ہے رائٹ کر میں کپی کر لیتا ہوں اور مجھے پیسٹ کر جہاں پر میری انسٹریشن تھی اس فولڈر کے اندر جو سٹیبل ڈیفیشن کو بنائی تا ای آئی کے اندر سٹیبل ڈیفیشن ویب ڈیفیشن اس اس میں اندر ایک سٹیبل ڈیفیشن 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 اس کو کلک کر کر نا یہ پر آپ پیشت کر دینا دونوں کو جو بیسکلی جو بھی ڈیفیشن کریں گے اس کے لابعہ بہت سارے موڈل آویل ہیں کوئی بھی ڈیفیشن کریں گے سارے پیشت یہ فائل ایمپورٹنٹ ہے اس کو اگر رن کریں گے تو ہمارا انسٹولیشن باقی کا وہ کونٹینیو ہوگا بات اس کو رن کرنے سے پہلے ہم کرنے والے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر سٹارڈ منیو پہ 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 پاتھ لکھا اور نہیں دکھنا گئی پہ تو ٹینشن نہیں لیں جیسے میری کیس میں بھی دکھنی رہا ہے آپ کو سمپلی شیفٹ پریس کرنا ہے اپنے کی بورڈ پہ اور دین رائٹ کلک کرنا ہے پھر آپ کو اپنے کوپی ایس پاتھ کی اپشن آ جائے گی اس کو آپ نے کلک کر لیا اب آپ کو آپ پیس جانا ہے اپنے سٹیبل دیفیشن کے فولڈر کے اندر دو میں نے بتایا تھا سیکنڈ لاسٹ جو اپشن ہے ونڈوز بیچ فائل والی اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ نوٹ پیٹ کے اندر آپ کا کھول جائے گا اور فرسٹ اپنے سیٹ پائیتھون ہے اس کے آگے آپ کو ایکوالٹو کے بعد میں آپ پیسٹ کر دینا جو آپ کا کوپیس پاتھ تھا تو یہ آپ کا پاتھ آگیا ہے پہ پائیتھون کا اب اس کو ہمیشہ پائیتھون کا پاتھ پتا رہے گا تو کوئی بھی اس میں آپ کی پرابلم بغیرہ نہیں آگی کیونکہ بہت سارے اسی سے سال ہو جاتے ہیں اگر آپ یہاں پر یہ پاتھ ڈال دو گے تو یہ پاتھ نہ ڈال ہونے پہ کئی لوگوں کی انسٹالیشن کے اندر کئی طرح کے چکر پڑتے ہیں تو اس لئے یہ پہلے آپ کر لینا تاکہ آپ کو کوئی بھی ایشو نہ آئے اس کے لئے کچھ نہیں کرنا سمپلی آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے اور بیٹھ کے آپ کو انتظار کرنا ہے آپ کا پوری انسٹالیشن ہوگی یہاں پر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے کافی زیادہ کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ بغیرہ بہت فاشت ہو تو آپ کا پندرہ منٹ میں بھی ہو جائے اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے سسٹم سلو ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم لے گے کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت سارے ڈیٹا یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا پائیتھون سے ریلیٹڈ پائیٹورچ وغیرہ تو تیس چالیس پچاس منٹ بھی کسی کو لگ سکتے ہیں تو بلکل پیشنٹ ہو کر کے اس کو یہاں پر چھوڑ دینا اپنا چاہوائے پیکر کے آنا چاہے نہیں تو کافی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ اپنا کھا کے آنا یا بھاہر گھوم گیا تفریمہار کر کے تب تک یہ پورا پورا جو ہے آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا سارا کنٹینٹ اور یہ انسٹال ہو جائے گا آپ کا پورا اور آپ کا ایک ڈینک جنریٹ جائے گا جس لنک سے آپ کا اس کو چھوڑ کر کے چل ماریے جب ہی کمپلیٹ ہو جائے گا تب میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے گا پروسس تو یہاں پر اسللیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر لوکل یوریل کر کے ایک لکھا ہو آپ ملے گا آپ کو توڑا ڈھونڈ لینا گر آپ کو کمپلیٹ ہونے کے بات میں دیکھنے رہے تو اوپر نیچے سوڑ کر لینا تو یہ لوکل یوریل جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول سی سے کوپی کر لینا ہے اور کوپی کر کے آپ کو اپنا براوزر کھولنا ہے کوئی براوزر آپ کھول سکتے ہیں میں کروم کھول لیتا ہوں یہاں پر اس کو انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کی لوڈنگ ہوگی اور یہ آپ کا اٹومیٹک 1111 کا ویب یو آئی آپ کے پاس آگیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیبل ڈیفیشن چیک پوائنٹ جہاں لکھا ہے یہاں پر آپ کے موڈل سے ہیں اگر میں اس پر یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایلگ لگ موڈل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میرا یہاں پر ابھی v1.5 سیلیکٹڈ ہے اگر میں یہاں پر کچھ بھی اپنا پر پرومٹ پیش کرتا ہوں ٹیکسٹو ایمیج میں اس جگہ پر اور جنریٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی کچھ ٹائم لگے گا اور یہ اس طرح کی ایمیج آپ کی یہاں پر جنریٹ ہو کر کے آ جائے گی دوبارہ کلک کریں گے تو ایسے نئی جنریٹ پر آ جائے گی اور آپ موڈل اپنا ہے بر چینج بھی کسکتے ہیں جیسے کہ میں اس پر کلک کر کے پر پروسیسنگ کر لیتا ہوں پروسیسنگ ہوگی زیادہ بیٹر موڈل ہے کیونکہ وہ لوگوں نے خود بنایا گیا تو یہ دوڑ ہونے پر تائم لگتا ہے آپ اس کو جب بھی کوئی نئے موڈل لوڈ کریں گے پہلی بار تھوڑا سا تائم لائے گا تو اس کا جنریٹ پر کلک کریں گے اب اس پروسینگ موڈل کے سیم پرومٹ ہمارے پر اس کے دورہ بنی گی میں جی اس طرح کی آگیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالٹی میں بہتار فرق ہے جو V1.5 ہے وہ اچھا ہے بہت بہت زیادہ بہتر ریزلٹ دے رہا ہے ہم کو باکی موڈل کے دیٹیل میں اگلی ویڈیوز کے اندر بات کروں گا میرا مین موٹیو اس ویڈیو کے اندر تھا انسطولیشن سکھانا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میں اس کو جنریٹ کر پا رہا ہوں کچھ سیکنڈ کے اندر ہی ہو جاتا ہے اگر میں ہاں سے ریزلیوشن بڑھا لیتا ہوں مان لو سیون سکسٹی کر لیتا ہوں اب میں جنریٹ پر کلک کرتا ہوں تھوڑا سا ٹائم جنریشن کا بڑھ جائے گا کیونکہ ریزلیوشن بڑھی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ یہ سولہ سیکنڈ دکھا رہا تھا تو سیون سیکنڈ رہ گئے ہیں فائب رہ گئے ہیں سولہ سیکنڈ تو نے لے گئے اس کو کم ٹائم میں اس نے کر دیا پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کی جنریشن سپیڈ بڑھ جائے تو اس کے لئے آپ ایک دو چیزیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا ہے پہلے اپنے فولڈر کے اندر جہاں پر انسٹالڈ ہے یہاں پر ویب یو یوزر کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اگر اس کو ایڈ پر کلک کرنا ہے آپ کا نوٹ پیڈ میں کھول جائے گا یہاں سیٹ کمانڈ لائن آگز جو لکھا ہو ہے اس کے آگے آپ کو مینس مینس ایکس فورمر لکھنا ہے تو یہاں پر ہائیفن ہائیفن ایکس فورمر لکھنا ہے آپ کو مینس مینس ایکس فورمر یا ہائیفن ایکس فورمر کچھ بھی بول سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول ایسا آپ نے دبا دینا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے بند اپنا سٹیبل ڈیو فیشن جو ہے یہاں پہ آپ کا جو رن ہو رکھا تھا کمانڈ لائن میں اس کو بھی بند کر دینا ہے جیسے یہ بند ہوگا تو آپ کی جو یہ یو آئی ہے چلنی بند ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں کلک کر کے تو اس طرح سے یہاں پر آپ نے کلک کیا اور یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ وہ اسی سے چل رہا تھا آپ کو دوبارہ سے اس فولٹر میں جانا ہے اور ریشٹر کرنا ہے اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو دوبارہ ریشٹرٹ ہوگا اس بار کیا ہوگا کہ یہ ایکس فورمر کو انسٹال کرنا چرو کرے گا دیکھ رہے ہیں انسٹاللنگ ایکس فورمر جو ہم نے کمانڈ لائن کے اندر ڈالا تھا وہ ایکس فورمر کیا کرتا ہے وہ آپ کی ایمیج جنریشن کو تیج کر دیتا ہے تو یہاں پر انسٹال ہونے کے بعد میں پھر سے آپ کا سیم لنک یہاں پر بند کر کے آ جائے گا اس لنک کو پیچھ کرنا ہے آپ کو اپنا چلانے کے لیے براوزر کے اندر تھوڑی سی ویٹ کرنے پڑے گی ایکس فورمر انسٹال ہونے میں سوڑا ٹائم آپ کا لگ سکتا ہے بہت اس کے بعد اپ کی سپیڈ جو ہے جنریشن کی وہ اور بہت فاست ہو جائے گی تو یہ یہاں پر انسٹال ہو گیا ہے اس کو یہاں پر اگین لوکل یوریل کو ہم سیلیکٹ کریں گے کنٹرول سی پریس کریں گے خروم میں جا کر کے اب میں نیا یوریل پیسٹ کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں اب میں سیم پرومٹ یہاں پر کوپی کرتا ہوں پروڈجین کے اندر ہی اور میں آپ پر اس کو جنریٹ پر کلک کرتا ہوں فرسٹ ٹائم ہمیشہ زارہ ٹائم لگتا ہے یہ میں آپ کو بتایا جاتا ہوں جو بھی پہلی امیج جنریٹ ہوگی وہ بہت زارہ ٹائم میں جنریٹ ہوگی اس کے بعد میں اگر دوبارہ جنریٹ کریں گے تو سب جلدی یلتی ہونا شروع ہو جائے گا تو میں اگہیں جنریٹ کر رہا ہوں اور سپیڈ پہلے سے جو ہے تھوڑے دراسٹکلی امپروو ہو گئے اگر آپ کے ورام کم ہے تو آپ کو دیفنیٹلی ایکس پورمٹ کافی تیج آپ کی سپیڈ کر دے گا جنریٹی کی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اپنا یہاں پر جائیں گے بیسکلی آپ کو جب بھی اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اس کو تو آپ مینویل بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور آٹومیٹک بھی تو مینویل کے چکر میں پڑھتے ہی نہیں میں آپ کو آٹومیٹک تریقہ بتایا تھا آپ نے جانا ہے ویب یو آئی یوزر پہ اور ریٹک کرنا ہے ایڈٹ وہی سے آپ کا نوٹ پیڈ کھل جائے گا تو یہاں پر کال ویب یو آئی بیٹ جو ہے اس سے اوپر جو کھالی جگہ ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے git space pull بس یہ لکھ کر کے آپ کو save کر دینا ہے ابھی کیا کرے گا git pull basically جب بھی آپ اس کو restart کروگے اپنی batch file کو تو ہمیشہ دیکھے گا کہ کوئی نئے update آیا ہے کہ نہیں اگر update آیا گا تو اس کو خود ہی آٹومیٹک کر دے گا تو آپ کو tension لینے ضرورت ہے کہ بار بار کوئی update آپ کو بائی ہینڈ کرنا پڑ رہا ہے اب میں اس پر دبلک کرتا ہوں اگر کوئی update ہوگا تو یہاں ابھی کی آپ کو دکھائی دے جائے گا کچھ blue red lines کر کے آپ کو چمکے جائیں گی اور اس کے بعد میں آپ کا same link generate ہو جائے گا اگر کوئی update نہیں ہوگا جیسے اس case میں ہمارا updated ہی تھا تو سیدھا آپ کا local url یہاں پر آگیا ہے تو ریزلٹ ریزلٹ یہاں پر ڈالتا ہوں تو یہ کارٹون سے تھوڑے بیٹر ریزلٹ تھوڑے فوٹوگرافک ریزلٹ یہاں پر نظر آرہا تو جو بھی آپ کا پر ریزلٹ ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی quality یہ اگر یہ لگ رہا ہے تو میں نیگیٹیو پر پر کارٹون اینیم اب یہ دیکھئے کافی فوٹوگرافی لگ رہی ہے تو اس طرح سے آپ بہت آسانی سی سٹیبل ڈیفیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں اب آپ انسٹال کر لیا ہے اب اس کے بات میں اور ویڈیو لے کر آنگا سٹیبل ڈیوز کیسے کرنا ہے آپ کو جو بھی چیزیں پوچھنی ہیں مجھ سے ایڈوانس لیول تک کیسے سٹیبل ڈیفیشن کو یوز کرنا میں آپ سارا سکھانے والوں تو سبسکرائب کر لیجی اور نوٹیفکیشن بیل آن کر دیج تاکہ جو بھی نیکس ویڈیو آئے تو آپ کی نوٹیفکیشن میس نہ ہو اور نوٹیفکیشن ضرور آن کر دینا ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں